السلام علیکم میں ہوں تسکین عالم آپ کی وکیبلری میں اضافے کیلئے اس ویڈیو میں آپ کو پہننے والی مختلف ملبوسات کے انگلیش میں نام بتائے جائیں گے اس کے علاوہ ملبوسات کے مختلف حصوں اور ان کے ساتھ جو ورب استعمال ہوتے ہیں کہ انگلیش الفاظ بھی بتائیں گے جو حضرات ان ورڈز کا ٹیکسٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے تو اس ویڈیو کا آغاز پہننے والے مختلف کپڑوں کے انگلیش ناموں سے کرتے ہیں انگلیش میں بغیر سلے ہوئے کپڑے کو جیسا ہم مارکٹ سے خرید کر لے آتے ہیں گز یا میٹر کی شکل میں تو اس کو انگلیش میں کلاث کہا جاتا ہے سلا ہوا کپڑا جسے ہم لباس کے طور پر پہنتے ہیں جیسے شلوار، قمیز، پینٹ وغیرہ تو اس کو کلاث کہا جاتا ہے پہننے کے کپڑے، لباس، پوشاک کو کلاثنگ بھی کہا جاتا ہے لباس جیسے شلوار، قمیز، پینٹ، کوٹ وغیرہ کو ڈریس بھی کہتے ہیں انگلیش ورڈ، ڈریس، ناؤن اور ورب دونوں طرح استعمال ہوتا ہے سلے ہوئے لباس یا پوشاک کو گارمنٹ بھی کہتے ہیں مردوں کے لباس یا پہناوے کو منز ویر، خواتین کے لباس یا پہناوے کو ویمنز ویر اور بچوں کے لباس یا پہناوے کو چلڈرنز ویر کہتے ہیں بچوں کے لباس یا پہناوے کو کٹز ویر بھی کہتے ہیں خاص وضع قطع کا لباس جو کسی زمانے کردار یا شخص کو ظاہر کرے کوسٹیوم کہتے ہیں لباس کے جوڑے جیسے شلوار، قمیز کے جوڑے یا پینٹ شرٹ کے جوڑے کو انگلیش میں سوٹ کہتے ہیں قمیز کو شرٹ کہتے ہیں چھوٹی آستینوں کی قمیز کو ٹی شرٹ کہتے ہیں پتلون کو پینٹس کہتے ہیں اس کو پینٹ نہ بولیے گا وہ تمام اشیاء جن کے دو حصے ہوتے ہیں جیسے دو پانچے وغیرہ تو انگلیش میں ایسے الفاظ کے بعد ایس ضرور لگتا ہے جینز کی بنی ہوئی پتلون کو جینز کہتے ہیں بنیان کو ویسٹ کہتے ہیں قمیز کے اوپر پہننے والے پہناوے کو جو عام طور پر سردی یا گرد و غبار سے بچنے کیلئے استعمال کی جاتی ہے کو جیکٹ کہتے ہیں سکرٹ انگلیش میں لہنگے نمہ خواتین کے پہناوے کو کہتے ہیں یہ مغربی ممالک میں پہنا جانے والا خواتین کا نیکر جیسا لباس ہوتا ہے پاؤں میں پہننے والے موزے کو انگلیش میں ساکس کہتے ہیں شلوار، پجاما، پتلون کو ٹراؤزرز کہتے ہیں ٹوپی کو انگلیش میں کیپ کہتے ہیں مغرب میں استعمال ہونے والی ایک اور ٹوپی جس کا چاروں طرف کچھ حصہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے باہر نکلا ہوتا ہے ہیکٹ کہلاتا ہے پگڑی جو عام طور پر دھیہاتی یا کچھ قبائل پہنتے ہیں انگلیش میں ٹربن کہا جاتا ہے نیکرز ایک انگلیش لفظ ہے جسے ہم عام طور پر نیکر کہتے ہیں گھٹنوں سے اوپر تک کا پہناوہ اسی طرح مفلر بھی ایک انگلیش لفظ ہے جسے ہم اردو میں بھی مفلر ہی کہتے ہیں کانوں کو ڈھکنے یا گلے میں ڈالنے والا لمبا سا کپڑا ایک اور انگلیش لفظ جو بہت عام ہے وہ ہے شارٹس یہ ایک قسم کی چھوٹی سی پتلون ہوتی ہے جس کے پائنچے کھلے ہوئے ڈھیلے ڈھالے اور ٹکنے سے کافی اوپر اور گھٹنے سے کچھ نیچے ہوتے ہیں کوٹ بھی ایک انگلیش لفظ ہے جو ہمارے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے شیٹ کے اوپر پہنا جاتا ہے عام طور پر پارٹیوں میں اور سردی سے بجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ سرد ممالک میں کوٹ کے اوپر ایک اور کوٹ استعمال ہوتا ہے جسے اوور کوٹ کہتے ہیں بغیر آستین کے کوٹ کو ویسکیٹ کہا جاتا ہے جو سوٹ میں کوٹ کے نیچے پہنی جاتی ہے ہمارے یہاں بھی ایک قسم کی ویسکیٹ استعمال ہوتی ہے جو شلوار کمیز کے اوپر پہنی جاتی ہے برسات میں استعمال ہونے والے کوٹ کو رین کوٹ کہتے ہیں اور لمبے کوٹ کو لانگ کوٹ کہتے ہیں وردی کو انگلیش میں یونی فارم کہتے ہیں وردی ایسے لباس کو کہتے ہیں جب بہت سارے لوگ ایک جیسا لباس پہنتے ہیں جیسے اسکول کے بچے، پولیس والے، فوجی اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ پہنتے ہیں سر کو ڈھکنے والے رومال کو انگلیش میں سکارف کہتے ہیں جو خواتین سر ڈھاپنے کے لیے استعمال کرتی ہیں سوئٹر یہ بھی ایک انگلیش کا لفظ ہے جس کا اردو میں کوئی متبادل نہیں ہے اردو میں بھی ہم اسے سوئٹر ہی کہتے ہیں سردی سے بچاؤ کا قمیز کے اوپر کا پہناوا عام طور پر اون سے بنا ہوتا ہے نہانے کے چوغے کو انگلیش میں باتھ روپ کہتے ہیں تولیہ نمہ چوغہ جو نہانے کے بعد پہنا جاتا ہے اپرل، قبے یا بالا پوش کو کہا جاتا ہے کپڑوں کے اوپر پہننے والا پیرہن جیسا لیبارٹریوں اور ہسپتال کا عملہ پہنتا ہے کچھ جگہوں پر مریضوں کو بھی پہنایا جاتا ہے اپرن، پیش بند یا بالا پوش کو کہا جاتا ہے کپڑوں کے اوپر سامنے کی طرف پہننے والا کپڑا جو چھیٹوں وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے جیسا باورچی، بیکری میں کام کرنے والے اور دوسرے مزدور لگا لیتے ہیں بغیر آسینوں والی قمیز کو انگریزی میں سلیبلیس شرٹ کہتے ہیں پینٹ شرٹ یا شلوار قمیز کے اندر پہنے جانے والے مقتصر کپڑے جیسے انڈرویر وغیرہ کو انگلیش میں بریفز کہتے ہیں کھلاڑیوں کے مخصوص نشانوں والے کوٹ کو بلیزر کہتے ہیں ٹرینچ کوٹ فوجی برساتی کوٹ کو کہا جاتا ہے انڈرویر، زیر جامہ کو کہا جاتا ہے جسم پر کمر سے نیچے پہنے جانے والے لباس کو انگلیش میں لوور کہا جاتا ہے اور اسی طرح اوپر پہنے والے کپڑوں کو اپر کہا جاتا ہے پاؤں سے لے کے گھٹنوں تک کے موزے یا پہناوے جنہیں لمبے موزے بھی کہا جاتا ہے کو انگلیش میں سٹاکنگز کہا جاتا ہے لیگنگ، ٹانگوں کے پہناوے کو کہا جاتا ہے جو پاؤں سے لے کر گھٹنوں سے کچھ اوپر تک کا ہوتا ہے رات کو پہنے جانے والے ڈھیلے ڈھالے پہناوے کو نائٹی کہا جاتا ہے نائٹی کے آخر میں Y بھی آتا ہے اور IE بھی آتا ہے سونے کے لباس کو سلپنگ سوٹ کہا جاتا ہے زنانہ کرتی یا زنانہ جیکٹ کو انگلیش میں بلاوز کہا جاتا ہے خواتین یا بچوں کے انڈر ویر کو پینٹیز کہا جاتا ہے عورتوں یا بچوں کے کرتے کو فراک کہا جاتا ہے پمیز کے اوپر پہننے والی جرسی یا سویٹر کو پل آبر کہا جاتا ہے خواتین کی بغیر آسین کی قمیز کو جمپر کہا جاتا ہے کچھ آسین والی قمیزوں کو بھی جمپر کہا جاتا ہے رومال کو ہنکرچیف کہا جاتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں شال اس کا اردو میں کوئی متبادل لفظ نہیں ہے سر پر اڑنے والی چادر کو کہتے ہیں عام طور پر خواتین سردیوں میں استعمال کرتی ہیں چوغے جبے برقے کو گاؤن بھی کہا جاتا ہے ہاتھوں میں پہننے والے دستانوں کو گلو کہا جاتا ہے تیراکی کے لباس کو انگلیش میں سوئم سوٹ یا سوئمنگ کاسٹیوم کہا جاتا ہے موزے بنیان اور زیر جامع پہننے کی اشیاء کا شمار ہوزری میں ہوتا ہے بچوں کے گلے میں باندھا جانے والا رال سے بچانے کے کپڑے کو بیب کہا جاتا ہے بچوں کے پیشاب وغیرہ کو باہر نکلنے سے روکنے کے کپڑے کو جسے اردو میں پودڑا کہا جاتا ہے انگلیش میں ڈیا پر کہتے ہیں کانوں کو ڈھکنے کے کپڑے جسے کنپوش کہا جاتا ہے کو انگلیش میں ائر موز کہا جاتا ہے انگلیش میں اوبر آل اس لبادے کو کہا جاتا ہے جو کام کرتے وقت کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے کام کرنے کی جگہوں پر استعمال ہونے والے لباس جس کا پینٹ اور شرٹ کا حصہ جڑا ہوتا ہے یعنی ایک پیس میں ہوتا ہے جسے عام طور پر ڈانگری کہا جاتا ہے کو انگلیش میں ڈانگریز کہا جاتا ہے ٹریک سوٹ انگلیش میں ورزش کرنے والوں کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ کو کہا جاتا ہے خواتین کا زیر جامہ جو ساڑی لہنگے یا اسکرٹ کے نیچے پہنا جاتا ہے کو انگلیش میں پیٹی کوٹ کہا جاتا ہے چوست پاجا میں جس کا کافی فیشن ہے کو انگلیش میں ٹائٹس کہا جاتا ہے ڈھیلی ڈھالی لمبی نیم آسین قمیز کو ٹیونک کہا جاتا ہے ابری ہوئی دھاریوں والے کپڑے کو ٹویل کہا جاتا ہے نقاط گھونگٹ یا ہجاب جو خواتین چہرے کو سٹھاپنے کے لیے سامنے کی طرف لگاتی ہیں کو انگلیش میں ویل کہا جاتا ہے بازو بند یعنی بازو پر باندھی جانے والی پٹی جیسی امام زامن یا احتجاج کرنے کی نشانی کے طور پر باندھی جانے والی پٹی جیسے اردو میں بازو بند کہا جاتا ہے کو انگلیش میں آرم بینٹ کہا جاتا ہے شمیز جو باریک کمیز کے نیچے پہننے کا خواتین کا پیرہن ہوتا ہے کو انگلیش میں کورسٹ کہا جاتا ہے پوشاک لباس بھیس کو انگلیش میں گارب بھی کہا جاتا ہے لمبے ڈھیلے ڈھالے چوگے کو روب بھی کہا جاتا ہے بنے ہوئے کپڑے کو انگلیش میں نٹ ویر کہا جاتا ہے اب دیکھئے لباس کے حصوں کے نام انگلیش میں گریوان کو انگلیش میں کولر کہتے ہیں گریوان کی پٹی کو انگلیش میں کولر بینٹ کہتے ہیں قمیز کی آستین کو سلیو کہتے ہیں قمیز کے بازو کا آخری حصہ جس میں بٹن لگا ہوتا ہے جیسے ہم کف کہتے ہیں یہ انگلیش کا ہی لفظ ہے اس کا کوئی متبادل اردو میں لفظ نہیں ہے قمیز کے کف بند کرنے کے بٹن کو انگلیش میں کف لنکس کہتے ہیں بٹن انگلیش کا ہی لفظ ہے اس کا اردو میں کوئی متبادل لفظ نہیں ہے کاج کو انگلیش میں بٹن ہول کہتے ہیں شلوار میں ڈالنے والے کمر بند کو جسے نارا بھی کہا جاتا ہے اور پیٹی بھی کہا جاتا ہے کو انگلیش میں گڑل کہتے ہیں پتلون کو کسنے یا باندھنے کی پیٹی کو انگلیش میں بیلٹ کہتے ہیں اسکرٹ یا دیگر کپڑوں کے کنارے کو ہیم کہتے ہیں پائنچے کو بوٹم کہتے ہیں جیب کو پاکٹ کہا جاتا ہے بیلٹ یا کسی اور چیز کے سرے جوڑنے والے کو بکل کہا جاتا ہے کسی پہناوے کو آسائنی سے کھولنے اور بند کرنے کی دندانے دار چیز کو زپ یا زپر کہا جاتا ہے بچوں کی پتلون، انڈر ویر، شلوار وغیرہ کو آسائنی سے کھولنے اور بند کرنے کیلئے استعمال ہونے والی لچکدار دوری کو انگلیش میں الاسٹک کہا جاتا ہے گارمنٹس کی دکانوں میں کپڑوں کی فٹنگ چیک کرنے والے کمرے کو ٹرائی روم کہا جاتا ہے کچھ جیکٹس میں سر کو ڈھاپنے والا حصہ جیکٹس کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے جسے سرپوش یا ٹوپ کہا جاتا ہے انگلیش میں اسے ہڈ کہا جاتا ہے کپڑے لٹکانے والی چیز کو ہینگر کہتے ہیں ایسے ملبوسات جو مرد اور عورتیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں کے لئے یونی سیکس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی دونوں جنسیں استعمال کر سکتی ہیں بچوں کی اوپری پوشاک کو انگلیش میں روم پر کہا جاتا ہے فوجی ٹوپی کو انگلیش میں بیرے کہا جاتا ہے اس لفظ کا ٹی سائلنٹ ہے ملبوسات میں سلائی کا جو جو جوڑ ہوتا ہے اس کو انگلیش میں سین کہا جاتا ہے ملبوسات کو باندھنے کے لئے جو تسمہ فیتہ یا پٹی استعمال ہوتی ہے اسے انگلیش میں سٹریپ کہتے ہیں اب آپ کو کچھ ایسے انگلیش وربز بتاتے ہیں جن کا کپڑوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اٹائر اس کے معنی ہے پہننا سیو اس کے معنی ہے سلائی کرنا سینہ سٹچ اس کے معنی ہے ٹانکنا سینہ ٹانکا کٹ اس کے معنی ہے کاٹنا ویر اس کے معنی ہے پہننا ڈریس یہ ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے لباس پہننا انڈریس اس کے معنی ہے لباس اتارنا اوور لوگ کناروں کو بنگ کرنے کی سلائی کو کہتے ہیں رفو کرنے کو انگلیش میں ڈارن کہتے ہیں پیوند لگانے کو پیچ کہتے ہیں خلیے کو انگلیش میں گیٹ اپ کہتے ہیں باندھنے کو ٹائی کہتے ہیں فٹ کے معنی ہے پورا آنا اگر کسی کو کوئی کپڑے اس کے جسم کے لحاظ سے صحیح آ رہے ہیں ہوں تو اس کو فٹ ہونا کہا جاتا ہے ناپنے کو میجر کہتے ہیں کوئی چیز سائز میں بڑی ہو جائے تو اس کو اوور سائز کہتے ہیں بننے کو نٹ کہتے ہیں کسی کپڑے کی مرمت کرنے کو منٹ کہتے ہیں اور کپڑے سینے والے درزی کو ٹیلر کہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کے جملوں کے زخیرے میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ